بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بٹی آپ کے خطبت میں ایک بات پھر سے حاضر ہے حکومت پنجاب نے بقرہ عید سے پہلے کرونا وائرس کی جو روک تھام کرنی تھی کہ اس سے گزشتہ جو عید الفطر تھی تب حکومت نے مارکیٹیں کھول دی تھی اور لوگوں کو ٹریول کرنے کا بھی جو ہے اجازت دے دی تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ کیسز میں اضافہ ہوا تھا تو حکومت دوبارہ سے وہ گلتی نہیں کرنا چاہ رہی اس لیے بقرہ عید پر حکومت نے سمارٹ لاکڈاؤن اور سخت طریقے سے لاکڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا ہے سنوار کی رات بارہ بجے یہ لاکڈاؤن سٹارٹ ہوگا یعنی آج سنوار اور رات کو بارہ بجے یہ لاکڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا اب اس دوران کون کون سی چیزیں بند رہیں گی کون کون سی چیزیں کھلی رہیں گی میں تفصیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ساری فیک نیوز بھی گردش کر رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ انٹرڈسٹرک اور انٹرڈسٹرک ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو میں آپ کو چند معلومات جو ہیں وہ فرام کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پبندی لگائی گئی ہے یہ پنجاب انفیکشنس ڈیزیزز پریونشن ان کنٹرول آرڈیننس کے تحت لگائی گئی ہے اور اس کے تحت جو ہے آل ایڈوکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹوٹ جو ہیں یہ بلکل بند رہیں گے اس کے علاوہ میریج ہال بند رہیں گے بزنس جو سینٹرز ہیں وہ بند رہیں گے ایکسپو ہالز بند رہیں گے اس کے علاوہ ریسٹورنٹس جو ہیں وہ بند رہیں گے لیکن ان کے جو ٹیک اوئے اور ہوم ڈیلیوری ہوگی وہ چوبیس گھنٹے کے لیے جو ہے اس کی اجازت ہے اور اس کے بعد ایمیوزمنٹ پارکز جو ہیں یا پبلک پارکز اور پلے ایریاز جو ہیں اور جو آرکیڈز ہیں بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی تو وہ تمام بند رہیں گے اور اس کے بعد بیوٹی پالرز اینڈ سپا اور سینیما وغیرہ تھیٹرز اور اس کے علاوہ جو اس سے ملتی جنتی جو ایکٹیویٹیز کی جگہ ہوتی ہیں یہ بھی بند رہیں گی اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں جن میں کمپلیٹ بین جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس میں سپورٹس ٹورنمنٹ ہیں اور میچز ہیں انڈور ہوں یا آؤٹڈور ہوں اس کے علاوہ جو نون کانٹیکٹ پروفیشنل سپورٹس ہیں جو کہ جس میں تماشائی جو ہیں وہ نہیں ہوتے لیکن وہ نون کانٹیکٹ ہیں تو اس وجہ سے ان کی اجازت ہے کہ تماشائی وہاں پہ نہیں ہیں اور اس پہ جو ہے نون کانٹیکٹ ہوگا کسی کا آپس میں کوئی انٹریکشن یا کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس لیے اس پہ پبندی نہیں ہے اس کے علاوہ جو کانٹیکٹ سپورٹس ہیں جتنی بھی وہ انڈور ہوں یا آؤٹڈور ہوں اس کے علاوہ سپورٹس کلب ہیں فسیلیٹیز جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری بند رہیں گی پھر اس کے بعد جو بین ہے انہوں نے لگایا وہ ہے سوشل گیدرنگ پہ وہ ریلیجس گیدرنگ ہو کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقصد سے تو یہ جو گیدرنگ ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی رہے گی اس کے بعد جو ریٹیل شاپس ہیں مالز ہیں شاپنگ پلازا اور اس کے علاوہ جو دیگر جگہ ہوگی جہاں پہ زیادہ وام کٹھی ہوتی ہے شاپنگ کے لیے کوئی بازار ہو گیا یا کوئی چھوٹا سا کوئی علاقہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اتوار بازار ٹائپ جیسے ہوتا کھولی جگہ پہ تو ان پر بھی مکمل پابندی آئید رہے گی اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو کہ کھولی رہیں گی اور کس ٹائم تک کس ٹائم تک کھولی ہوں گی اس میں میڈیکل سٹور اور فارمیسیز اس کے علاوہ میڈیکل سٹور جو ہیں میڈیکل کی جو فسیلیٹیز کی جو چیزیں ہیں یہ چوبیس گھنٹے کھولی رہ سکتی ہیں اس کے علاوہ ٹائر پنکچر شاپس آٹا چکی ہے پوسٹل سرویسز ہیں کوریر سرویسز ہیں اس کے علاوہ ڈرائیوروں کے لیے جو ہوتلز ہوتے ہیں شہراؤں کے اوپر یا شہر کے اندر بھی پھر اس کے علاوہ پیٹرول پمپ ہے آئل ڈیپو ایل پی جی کی جو آؤٹلیٹس ہیں اور اس کے علاوہ فلنگ پوائنٹس جو ہیں یہ بھی چوبیس گھنٹے کھولے رہ سکتے ہیں اس کے بعد اگریکلچر کے حوالے سے جو مشینری ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ورک شاپس ہیں یا سپیڈ پارٹس کی جو شاپس ہیں یہ بھی کھولی رہیں گی اور اس کے علاوہ پرنٹنگ پریس کال سینٹر جو کہ پچاس فیصد جو ہے کپیسٹی کے ساتھ یعنی ہنڈرڈ پرسنڈ لوگ وہاں پہ نہیں ہوں پچاس فیصد جو لوگ ہوں اور اس کے علاوہ وہاں پہ پبلک ڈیلنگ نہ ہو اور اس کے بعد جو ٹیک اوئے اور ہوم ڈیلیوری ہے ریسٹورنٹس کی یہ بھی چوبیس گھنٹے کے لیے کھولی رہ سکتے ہیں اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے چوبیس گھنٹے کھولی رہ سکتے ہیں اس کے بعد جو انٹر سٹی اینڈ انٹر ڈیسٹرک پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ بھی چوبیس گھنٹے جو ہے چلنے کی اجازت ہے اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے اس کے بارے میں غلط خبر چلائی کہ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک پینک بھی کریئٹ ہوا کیونکہ عید پہ بہت سارے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اپنے گھر میں عید بنانے کے لیے تو وہ لوگ خاص طور پر شدید پریشان ہو گئے تھے اس کے بعد جو گروسٹی سٹور ہے اور بیکریز ہیں یا کریانہ سٹور اس کے بعد فروٹ کی شاپ ہے یا ویجیٹیبل کی کوئی شاپ ہے چکن کی شاپ ہے میٹ کی شاپ ہے اور اس کے علاوہ دودھ بھلی جو شاپس ہیں یا تدور جو ہیں یہ صبح چھ بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں اور اس دوران اگر انہیں پولیس تنگ کرتی ہے تو وہ جو حکومت کے شکایت کرنے کے پورٹل ان پر پورٹل شکایت کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پولیس بلیک میل کرتی تھی کہ شاید سام سات بجے جو ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں سے بھتا لیا جاتا تھا میں خود اینی شاہد اس چیز کا کہ پولیس والے جو ہے پاؤن شاپ اور اس طرح کی جو دکانے ہوتی تھی وہاں سے آکے ان سے پیسے جو لیتے تھے یا ان سے کوئی چیز لے کر چلے جاتے تھے کہ جی اس کے بعد اجازت نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صبح چھے بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک سکس ایم ٹو 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 ایم یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو کھلنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد جو یہ جو کب سے کب تک ہوگا منڈے میڈ نائٹ ٹو ٹو ایم سے لے کر ٹو ٹو ایم وینس ڈے پانچ اگست تک یہ لوگ ڈاؤن رہے گا پھر سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ منڈے یعنی اٹھائیس جو جولائی ہے تب سے لے کر پانچ اگست تک رات بارہ بجے تک یہ لوگ ڈاؤن رہے گا اور اس کے علاوہ آپ کہیں سے کوئی اور خبر سنتے ہیں تو اس پر یقین مت کیجئے کیونکہ عوام کے اندر وہ پینک کریٹ کر رہی ہے اور ویسے آج بہت زیادہ رش ہو گیا ہے سنوار والے دن کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ رات بارہ بجے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے شاپنگ کر لی جائے چیزیں کر لی جائیں حالانکہ اسی سے یہ وائیڈ کرنا چاہیے تھا کیونکہ جتنا زیادہ کانٹیک بڑھے گا رش بڑھے گا اس سے جو کرونا کے کیسز الحمدللہ پاکستان نے شکست دی ہے کہ بہت زیادہ حد تک کیسز کم ہو گئے ہیں امواد جو ہیں وہ تقریباً اب بہت زیادہ لوگ ہو چکی ہیں تو اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو اللہ نہ کرے کہ دوبارہ سے یہ مسئلہ جو ہے ملک اور قوم کو درپیش ہو اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے ناظرین اپنے میزوان عبید بٹی کو اجازہ لیئے اللہ حافظ